اگر غسل واجب ہو تو غسل کرنے کے دوران کان میں پانی ڈالنا اور نابی میں پانی ڈالنا کیسا ہے دیکھئے کان میں پانی ڈالنا قصدن آپ ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور بے ارادہ پانی کان میں چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور نابی کا مطلب اگر آپ ناف یعنی ٹنڈی بمبی سمجھ رہے ہیں ناول سمجھ رہے ہیں تو اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے البتہ ناک کا مسئلہ ہے آپ شاید ناک کو ناف کر کے آپ نے نابی بنا دیا تو یہ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کی مسٹیک ہو تو برحال میں مسئلہ تینوں کا بتا دے رہا ہوں کان کا تو بتا چکا ہوں کہ کان میں پانی جان بجھ کر ڈالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اپنے آپ پانی بے ارادہ چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور ناک میں پانی ناک کا مطلب نوز نوز میں اگر پانی آپ نے قصدن جان بجھ کے چڑھایا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اچانک اپنے آپ چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا نابی کا مطلب اگر ناف یعنی ٹنڈی اگر آپ لے رہے ہیں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے روزے میں اس میں پانی ڈالنے چڑھانے سے اپنے آپ چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا